جن لوگوں کی حفاظت کے لیے ڈی ایس پی صاحب کو ایکسیس کنٹرول کے لیے مسجد میں لگایا تھا تاکہ کوئی گلت اناثر لوگوں کو ڈسٹرپ نہ کرے وہاں کوئی حالات خراب نہ کرے تاکہ لوگ وہاں پر نماز پڑھ سکیں خدا کا نام لے پائیں لیکن انہی میں سے کچھ لوگوں نے جو ان کو بچانے والا تھا اس کو شہید کیا اور لنچ کیا بہت افسوس کی بات ہے انسانیت اور ہیوانیت میں فرق بہت کام ہو گیا اور اچھائی اور برائی میں لوگوں کو سمجھنا چاہیے ہمارے لیے اچھا کیا برا کیا ہے جو ان کی حفاظت کے لیے وہاں ٹیوٹی کر رہا ہے سر کیا وجہ تھی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے کیا وجہ تھی کہ ایسا انسیڈنٹ ہوا کیونکہ پہلے کشمیر میں ایسا انسیڈنٹ کبھی دیکھا نہیں گئی انویسٹیگیشن ابھی چل رہی ہے لیکن انیشل ریپورٹ کے مطابق کی وہ ڈی ایس پی صاحب جب ایکسس کنٹرول مسجد کا دیکھ کے باہر آ رہے تھے تو اس میں کچھ گلت اناثر لوگوں نے نارے لگاتے ہوئے دبوچہ اور ان کو لنچ مار پیٹنا شروع کیا اور اسی پراسس میں لنچ مار کیا میرو بائیز تو آتے ہیں وہاں لیکن بہت سارے ہزاروں لوگ وہاں کل ایک بہت پویتر دن تھا جہاں لوگ آفری کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں خدا کا نام لیتے ہیں کل بہت اہم دن تھا اس بہا ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی لگائی جاتی ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ انہی میں سے کچھ لوگوں نے جو ڈی ایس پی صاحب ان کی حفاظت کے لیے تھے انہی کو مار ڈا ہے سارے لگے ہوئے ہیں جن سے اکسس یہ پتہ چل پائے کی وہ پتہ چل جائے گا ابھی تک دو لوگوں کو آریسٹ کیا ہے اور تھرڈ ایڈنٹی فائی کیا ہے باقی صاحب کو بھی ڈے بیل ہاپ تو فیس دل لاؤ سارے لڈی آپ پہ ہوئی تھی جو تین لوگ سیبلین انجر ہے وہ کیسے ہوا تھا وہ انٹرین سا بتائیں دیشی صاحب کے پاس پیسٹل تھی جو مجھے انفرمیشن ہے اور he has a right to self-defence جب لوگ کوئی کسی کو مارنے لگتا ہے ان کو آپ کو بچانے کے لیے فائر کرنے کا کانونی حق دیشی صاحب کیا یہ اتیلے تھے دیشی صاحب کیا دیشی صاحب اتیلے تھے وہاں پر ان کے ساتھ اور بھی سرکشا کرنے میری انفرمیشن کے مطابق پہل دے سبسکراب to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smart phone موسیقی